موسیقی اللہ نے صحیح دی ہے اور لوگوں کی دعائیں ساتھ تھی ورنہ میں تو بالکل موت کو ہاتھ لگا کے واپس آئے ہوں میرے تو آکسیجنز میرے لینگز جو ہیں وہ بہت ڈیمج ہو گئے تھے اور میرا سانس اکھڑ چکا تھا اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے اور میں اس سلسلے میں سب لوگوں کا اور خاص طور پر آرمی چیف کمر جعوید باجوہ صاحب کا مشکور ہوں کہ جب ان کو پتہ لگا انہوں نے فوری ملٹری آسپیٹل میں بندوبست کیا اور یہ بات میں مختلف چینوں کو کہا چکا ہوں اچھی تو نہیں رکھتی شاید آپ سے بات کرتے لیکن میں نے چودہ وزارتیں کی ہیں اس پاکستان میں کوئی وزیر نہیں چودہ منسٹرییاں میں نے چلائی ہیں بعض منسٹرییاں دو دو دفعہ چلائی ہیں انفرمیشن منسٹری تین دفعہ چلائی ہیں مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا اور یہ انڈی ایم این اے نے ٹیکٹے انگیج ارینج کیے تو یہاں کئی لوگ مر گئے ہوں گے جن کے بس دوائی نہیں مل سکی ہوگی اگر میرے جیسے آدمی کو نہیں مل سکا جس کے سلام دعا ساری طرف تھی اور پھر میں پاک فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری صورتحال میں اپنا تاریخی کردار ادا کیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں شیخ صاحب یہ تو آپ نے بڑی ایک عجیب بات بتائی ہے بڑی خطرناک بات بتائی ہے کہ آپ کو ٹیکہ نہیں مل رہا تھا تو عام آدمی جو ہے اس کو تو سستی عدویات یا ٹیکہ کس نہ مل رہا تھا عام مریض کو غریب آدمی کبھی غلط نہیں روتا یہ مافیا سہوٹا منافق منکر مکار ایار اور اس مافیا کا ہم کچھ نہ بگاڑ سکیں نہ آگے کچھ بگاڑ سکیں گے عمران خان جیسا اگر آدمی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا نہ تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا شیخ صاحب آپ کا تو سیاست کا اور عمران خان کو سمجھے کا بڑا وسیع تجربہ ہے اب یہ بڑی عجیب سی بات جو آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مافیا کے آگے بے بس نظر آتے ہیں عمران خان صاحب اور اس آدمی دے رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ سب ہیں ادارے بھی ہیں سب ہیں ان کے ساتھ اس کے باوجود وہ مافیا کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں یا وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں یہ تو بڑی بیوسی کی بات ہے دیکھیں مافیا کے ساتھ مجھے وہ تو پوری کوشش میں ہے میں اپنی مثال آپ کو عید پہ دیتا ہوں کہ سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو میں نے چینی چوروں کے خلاف لڑائی کی لاشیں اپنے محلے لالویلی لے کے آیا اور اس ملک میں کوئی سیاستدان پنجابی پنجاب سے نہیں ہے جس کے پیچھے لوگوں نے گولیاں کھائی ہوں اگر میں چالیس پچاس سال میں ان سے شکست کھا گیا ہوں تو اللہ تعالی عمران خان کو کامیابی دے میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں لیکن یہ بہت پاورفل لوگ ہیں یہ بہت آرگنائز لوگ ہیں ہر چیز خریدتے ہیں ہر چیز خرید دیتے ہیں یہ لوگ مافیا کا آپ نے بھی ذکر کیا تو سب سے بڑا مافیا جو سامنے آیا وہ تو بیلہ طور پر شگر کا مافیا ہے لیکن پرائیم میسٹر جو ہے اس پر انکوائریاں تو بٹھا رہے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نظر نہیں آرہا شگر سستی نہیں مل رہی کیا پرائیم میسٹر کا ہاتھ نہیں پڑھا شگر مافیا اتنا سخت ہے کہ پرائیم میسٹر کا ہاتھ ہی نہیں پڑھا اس کے اوپر دیکھیں یار شاہر آپ مجھے بتائیں یہاں منظور پھولیاں والوں کے ڈیڈے ڈرب نکلتا ہے یہاں نیف چارٹ والے کے اکاؤنٹ میں ڈیڈے ڈرب نکلتا ہے اب چارہ صبح چارٹ بیجنے جاتا ہے اس کو ایف آئی اے پکڑ دی ہو کہتا ہے میرے پاس تو پتہ نہیں بینک ہوتا کدھر ہے ہیں جی چنہ چور گرم والے کے اکاؤنٹ میں پیسے دی یہ وہ ڈاک ہوئے ہیں کہ یہاں اس نظام کے آگے نیزے لگے ہونے چاہیے عدلیہ میں ایک فیصلہ ایسا ہے جس نے مجھے خرید لیا وہ ہے کہ ایک سو بیس ججز بنا دیں اور ایک سو بیس دن میں کیسز کا فیصلہ کر دیں یہ جمہوریت بھی چل جائے گی انصاف بھی ہو جائے گا دیکھیں چھبیس سو کتنے لوگ ہیں بیس یا تیس کیسز ریفرنسز صرف بیس آدمی کو سزا ہونی چاہیے یا یہ رہا ہو جائیں آپ کی بھی جان چھوڑ جائے اور ہم سب کی بھی جان چھوڑ جائے روز جو آپ کو کہتے ہیں کہ فرد جرم نہیں لگی آج ان کی صحت خراب تھی آج ان کا پیٹ خراب تھا آج ان کو نزلہ تھا آج ان کو زکام تھا کیسے ملک میں چلے گا یہ نظام چھبیس سو سے بیس لوگ اوپر ہیں ان بیس لوگوں کا فیصلہ ہو جائے بڑے لوگوں کا یا ان کو عدالتیں بری کر دیں یا سزا دیں حال اس ملک کا چیف جسٹس نے نکالا ہے کہ ایک سو بیس عدالتیں ایک سو بیس دن میں فیصلہ کریں اگلے الیکشن میں کوئی غلط آدمی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں ہوگا کاروباری لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو شیخ صاحب جیوڈیشل ریفارمز کے علمے کیا رکاوٹ آ رہی ہے گورنمنٹ کو پتہ نہیں پیسے ہوں گے ایکانومی کے علاعت ہوں گے پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے مجھے تو چیف جسٹس کا یہ فیصلہ دل کو لگایا ایسے لگایا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو چیف جسٹس نے فیصلہ یہی ہے اللہ اس ملک کو ورنہ اس ملک کی جمہوریت بھی خطرے میں اس ملک کی حکومتیں بھی خطرے میں اس ملک کی اپوزیشن بھی جو ہے وہ ڈنگ ٹپاو پالیسی ہے کہ ہمارے کیس ٹھیک کرو ہم ساتھ ہیں اور لندن سے سرٹیفیکیٹ بھی بن جائیں گے ہر قسم کے سو یہ تو پھر ایسے ہی چلے گا جی جس کام کے لیے عمران خان کو لوگوں نے وورڈ دیئے اس کا نعرہ ایک ہی تھا کہ میں چوروں سے مال نکالوں گا اعتصاب کروں گا اس کا نتیجہ لوگوں کو ابھی نہیں مل رہا مہنگائی نہیں ختم ہو سکی ابھی تک اور عمران خان ایک آنسٹ اور ہارڈ ورکر آدمی ہے اور کومیٹڈ آدمی ہے نہ اس کی کوئی شگر مل ہے نہ اس کے بچے بچے تو ہیں میرا مطلب ہے وہ کوئی سیاست میں نہیں ہے سو اگر ایسا شخص بھی ان لوگوں کو نکیل نہیں ڈال سکے گا دو سال ہمارے گزر گئے ہیں سال دو سال اور ہیں اس کے بعد تو الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پنچھی جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں دیکھیں نا ابھی اس ملک میں کوئی بات تو نہیں ہے نہ کہ ادرک ساڑھے چار سو رپے کلو ہو اور ٹماٹر سو رپے کلو ہو اور ستر رپے کلو آٹا ہو تو تنخواہ بنے کی پندرہ ہزار ہو یا میکسیمم چھوٹے آدمی کی تیس ہزار ہو تو پھر وہ زہر ہی کھائے گا نا کیا کرے گا نہیں لیکن حالات پہ تفسرہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہ حالات کس ویہ سے ہیں کیا عمران خان صاحب کی کمپیٹنس کا معاملہ ہے سیاست کی فہم کا معاملہ ہے یا ان کی ٹیم ہی ٹھیک نہیں ہے پرائم منسٹر کی نیت تو بہت ٹھیک ہے کام بھی بہت ٹھیک کر رہا ہے لیکن میں نے آپ سے کہا ہم اس مافیا پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے خواہ یہ آٹے کا ہو خواہ یہ چینی کا ہو خواہ یہ پٹرول کا ہو جب سستہ کرنا تھا اتنا پٹرول سستہ کر دیا کہ پٹرول پمپوں میں اویلیبل نہیں تھا اور جب مہنگا کیا تو پٹرول بھی آ گیا اور اتنا مہنگا کیا کہ پچیس تائیس روپے پٹرول مہنگا کر دیا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ تسلیم کریں کہ جتری سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی شاید بیس سال میں تیس سال میں کسی پرائم منسٹر کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اتری سپورٹ نہیں ملی ایس دا اونلی ون اماندار وہ ہیں ہمیں ان کے سنسیرٹی پہ امانداری پہ بھی کچھ شک نہیں سپورٹ ان کو مل رہی ہے تو پھر تو مایوسی بہت بھڑ جاتی ہے کہ اس کے باوجود اگر ایسا طاقتور شخص بھٹو صاحب کے بعد اگر کوئی طاقتور شخص آیا تو وہ عمران خان صاحب ہیں شاید بھٹو صاحب کو بھی تری سپورٹ نہیں جتنی ان کو آ جائے اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی کچھ نہ کر پائے وہ بھی کٹھنے ٹریک دے یا بے بس نظر آئے تو امام تو بہت ہی مایوس ہو جائے گی کہ جو چینج ہم لے کے آئے تھے وہ چینج بھی کچھ نہیں کر پا رہی تمام تر سپورٹ بھی رائے گا جاری ہے سب کچھ ہی وہ تو پھر تو بہت ہی مایوسی ہے بڑی مایوسی ہے یہ تو پاکستان میں اچھے لوگ نایاب ہیں دیکھیں نا ہم سارے ستر ستر سالہ قیادت جو ہیں مڈلار ہیں اس ملک میں اور ایک نوجوان چہرے جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی نوجوانوں میں سے ایسا دیکھیں نا ہم ایوب خان کے خلاف نکلے ہمارے باپ دادے کا کیا نام تھا جی ہمارے باپ کو آج بھی کوئی نہیں جانتا یہ جو اپنی خاندانوں کے بل پہ اپنی شگر ملوں کے بل پہ اور اپنی گھی انڈسٹریوں کے بل پر اس ملکوں میں آکے کاروباری سیاست کرتے ہیں عمران خان اس سے بہت بہتر اور اچھا انسان ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے اللہ نیت دیکھتا ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہے علیہ شیخ صاحب مائنس ون کی بات تو آپ کو پتا ہے پرائیم منسٹر خود ہی بالمین میں کھڑے ہو کے کہی تو حالات اگر اتنے سب کوئی ٹھیک چل رہے ہیں تو یہ پرائیم منسٹر کے مو سے کس طرح مائنس ون کی بات نکلا ہے یہ مائنس ون کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں مائنس ون عمران خان کے علاوہ تو اس پارٹی میں کوئی نہیں ہے پھر کچھ اور ہوگا لیکن تحریک انصاف میں سے مائنس عمران خان ہو جائے تو پیچھے تو کچھ چیز نہیں ہے میں تو کسی کو ووٹ نہ دوں جی میں تو کسی کو عمران خان سے ہٹ کر بلکل نہیں دوں ووٹ اصد عمر اچھا آدمی ضرور ہے لیکن ابھی آکے ہمارے شہر سے امید وار ہے اور پارٹی کا نام ہی عمران خان ہے اور عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف جو ہے ان لوگوں نے میرے سمیت ووٹ لی ہیں اس کی سپورٹ سے لی ہیں کسی کو غلط فہم ہی نہیں ہو سکتی اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کانسلر نہیں بن سکتے عمران خان کے علاوہ ہاں عمران خان صاحب کا نام ہے لیکن جانگیر ترین صاحب نے تو ہمیں پتایا ہے کہ جو اسی پرسنٹ لوگ آئے ہیں وہ تو سارے کے سارے خاندانی پولٹکس کہلے والے لوگ الیکٹیبلز لوگ وہ آکے انہوں نے عمران خان صاحب کو جتوائے الیکشن تو یہ تو الیکٹیبلز نہیں جتوائے پولٹکس تو پاکستان کے اس طرح چل رہی ہے جانگیر ترین کے بیٹے کے لیے الیکشن کے لیے گیا تو ایک بہت بڑا لیڈر کہتا تھا کہ چالیس ہزار ووٹوں سے تو ہم پیچھے جیتے تھے اور اب کی بار تو ہم چالیس کو کراس کریں گے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا منسٹر ہے تو جب الیکشن ہوا تو علی جانگیر پتہ نہیں علی نام ہے علی نام ہے اس کا وہ ایک عام سے بندے سے موں کے بل گر گیا بری طرح شکست کھائی اتنی بری طرح کہ میں بھی وہاں موجود تھا وہیں ٹھہرا ہوا تھا سو یہ نہ آپ کہیں کہ سیاست سیاست جب لوگ بدل جاتے ہیں تو وہ بدل ہی جاتے ہیں لوگوں افسوس یہ ہے اس ملک میں دیکھیں ڈینٹر پینٹر ویلڈر میکانک موچی درزی دھوبی نائی جو میرا ووٹر ہے اس میں سوچنے کی زیادہ اہلیت ہے کمپیرٹیبلی یہ گجر ہے یہ رائی ہے یہ سائی ہے یہ چانڈیو ہے یہ کشمیری ہے یہ بٹ ہے یہ خواجہ ہے یہ ساری جو سیاستیں کرتے ہیں اس سے جمہوریت ناکام ہو رہی ہے جمہوریت کی کامیابی چیف جسٹس کے فیصلے کی جو ایک جھلک دکھائی دی ہے اس سے جمہوریت قائم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے پاکستان میں اگر وہ عمل نہیں ہوتا تو یہاں چور اپنا راستہ بنا لیں گے جانگیر ترین کا آپ نے بھی ذکر کیا تو جانگیر ترین کا کیا چپٹر کلوز چکا ہے عمران خان صاحب کی لائف میں اور ان کی کامپیرنشپ میں دوستی میں سب کتب ہو چکا ہے آدمی کا ایک ایمیج ہی ہوتا ہے وہ سزا ہو کے خراب ہو یا میڈیا میں آ کے خراب ہو جو خراب ہو جائے تو جو کچھ جانگیر ترین کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بہال ہو یا نہ بہال ہو یا تعلق بہال ہو اس سے کوئی فیدہ نہیں ہر چینل میں اس کو گالی پڑھ رہی ہے یا اس پہ تنقید کی جا رہی ہے ہر چینل میں اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ بھاگ گیا ملک سے حالانکہ وہ بھاگ کے نہیں گیا ہوگا سو میں آپ کے سوال کا یہ جواب دیتا ہوں کہ جو ہونا تھا جانگیر ترین کے ساتھ وہ ہو چکا ہے باقی چھوٹی موٹی سزائیں کیا کہتی ہیں یہ سیاستدان جیلوں سے اولادیں پیدا کرتے ہیں دنیا میں کوئی سیاستدان سنا جنہوں نے جیلوں سے اولادیں پیدا کی اس پاکستان میں ٹاپ سیاستدانوں نے کی شیخصو اپوزیشن تو خیر ہے اس وقت بڑی متحرک نظر آ رہی ہے بھاول بھٹو صاحب ملانہ فضل الرحمن سے لے کے شباز شریف صاحب تک سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہیں تو عید کے بعد انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں بلاول کا تو مجھے تجربہ نہیں ہے فضل الرحمن کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا فضل الرحمن اب ان سے ہاتھ کرنے کی امید لگائے پہلی دفعہ میں نے سیاستدان دیکھے ہیں جو دھرنے پہ جا کے خطاب کرتے تھے ورنہ مولوی امیشہ سیاستدانوں کے جلسے میں آ کے خطاب کرتا ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پھر کام بنے اور یہ سارے لوگ نکلیں شباز شریف سے مجھے پوری امید ہے کیونکہ شباز شریف کی چیزیں میں بھی بیماری سے اٹھاؤں میری عمر میری بیماری اور میری اور اس کی پارٹی ایک ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ شباز شریف کوئی درمیانی راہ نکال کے رکھے گا پنجاب میں کون چلے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں بہت اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کائرہ بہت اچھا آدمی ہے کیا کریں گے جی پنجاب کے لوگ نہیں نکلیں گے اب ان کے ساتھ بڑا سائن کا محول رکھا ہوا ہے لیکن پنجاب میں ان کی سیاست نہیں میں دیکھ رہا میں تو کوئی ایک جو راجہ اشرف ایک یا دو سیٹیں لے آئے ہیں اس دفعہ آگے تو میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا چلے ساری بات چھوڑے شیخ صاحب یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کیا فیوچر ہے ان کی ناہیلی ختم ہوگی دوبارہ واپس آئیں گے اس ہر نائنٹی نائن کے بعد دوبارہ ان ہوئے تھے وہ پالوٹکس میں میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کو آصف زرداری اور نواز شریف کی مستقبل میں کوئی سیاست نہیں لیکن نون لیگ تو یہی کہتی ہے نا کہ وہ نواز شریف صاحب کو بغیر فیصل کرتے رہے ہیں اور بات بھی ایسی ہے نواز شریف آؤٹ ہو کے بھی بھئی انہوں نے یہی کہنا نا اور کیا کہیں گے دیکھیں نا مجبوری ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں ٹی وی دیکھ رہا ہوگا اور واگ کرتا ہے تو پیچھے کوئی کیمرے والا لگ جاتا ہے چائے پینے جاتا ہے تو کوئی فوٹو آ جاتی ہے سو الٹیمیٹلی نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کیونکہ یہ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں کہ اپنے سلف بیس پہ آ کے الیکشن لڑ سکیں ان کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ان کے ووٹ ہوتے ہیں کچھ یہ فضاء دیکھتے ہیں کہ فضاء کس کی ہے اور لوگوں نے ووٹ تو دینے ہی ہوتے ہیں سو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کن کو ووٹ دینے ہیں اور اس میں پارٹی سپورٹ کے لیے وہ نواز شریف کا شمشمہ بجا رہے ہیں لیکن نواز شریف مریم کو آگے لانا چاہتے ہیں ان کا اپنا سیاست میں اب کوئی رول نہیں میں دیکھ رہا مریم نے اس کو مروانے میں پورا کردار ادا کیا ہے والدین اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی محبت میں ہر کچھ وہ کر دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وارث تو یہی ہیں ان سب لوگوں نے جتنی حرام کی دولت کٹھی کی یہ ان کے گلے پڑے گی یہ غریبوں کے پیسے ہیں آپ یہ یاد رکھیں جتنی دولت انہوں نے لوٹی ہے حرام کی دولت کٹھی کی ہوئی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں کوئی بہت تاریخی کام کریں گی یہ اس دولت کی ہاتھوں ہی زلیل و رسوا ہو جائیں گی شیخ صاحب وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ نائنٹی نائن کے بعد نواز شریف صاحب متعلق لوگ کہا کرتے تھے ان کے مخالفی کہا کرتے تھے کہ نواز شریف فنش بڑھ ہی وز نوٹ فنش اب ٹھیک ہے ایک مسئلہ تو ہے کہ مریم نواز اور شباز شریف کے درمیان ٹسل ہے تو سوال تو اوویسلی یہ لوگ کے ذہنوں میں آتا ہے کہ نواز شریف اگر اس وقت تو نہیں ہیں انہیں تو لیڈ کون کرے گا پارٹی اگر اتنی کنفیشن ہے مریم نواز ورسل شباز شریف کو لے کے ابھی تو وہاں پہ شباز شریف ہی ہے جتنا ہے جتنا چل سکے جتنی کہ وہ ایک لیکن میں مجھے یقین ہے کہ شباز شریف اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں شامل نہیں ہوگا ایک فضل الرحمان سیریسلی اور سنسیرلی اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے عمران خان کے پیچھے اور اس کی مجبوری ہے انہیں کہ ہمارے ساتھ وہ مشرف کے ساتھ ملاقاتیں کرتا تھا اب جب آپ مشرف کے ساتھ تھے وہ بھی اور ان کے کیا نام ہے دوسرے اکرام کیا نام ہے ان کا سیکٹری جرنل جو ان کے سو یہ شامل ہوتے تھے سارے لیکن عمران خان نے کیونکہ اس کو اتنی ذک پچا دی اور اتنا اس کے ساتھ ورنا تو عمران خان کے ساتھ بھی وہ اگر مشرف کے ساتھ چل سکتا ہے تو عمران خان کے ساتھ بھی چل سکتا تھا تو مولانا جو ہے وہ ایک اور سرنہ دیر جا رہے ہیں یا دیں گے میرا نہیں خیال دھرنا شرنہ دیں گے اس دفعہ دھرنا دھرنے کی سیاست نہیں ہوگی وہ ان کو آگے لانا چاہیں گے ان کی پوری کوشش ہوگی بلاول کے کہنے پہ تو وہ رت نہیں بنتی شباز شریف اگر جنورلی ان کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کی سیاسی موت ہوگی شیخ صاحب نیب کا یہ جو فیصلہ کوٹ کے اندر آیا ہے سپریم کوٹ کے اندر خواہ ساتھ رفیق اس بان کو لے کر اس لئے تو بہت بری طرح نیب کی ساکھ کو مبینہ طور پر مجروع کی ہے اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نیب میں واقعی طرح امیب ہونی چاہیے جو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اس نیب میں اب کوئی ترمیم نہیں ہوگی یہ میں ساری باتیں آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ ترمیم دیکھیں نو بندے نیب میں ریفرنس میں ہیں اور وہ ترمیمی آرڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آپ شرم ہے آل ہی بات کریں نو کے بھی دس بندے ہیں جو ترمیمی آرڈینس کی کمیٹی میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف ریفرنس داخل ہیں وہ ترمیم کریں گے اس میں پھر یہ تباہ و برباد ہو جائے گا جو تھوڑا بہت بھی نیب ہے سر جی دس بندے نیب کے ریفرنس ہیں جن کے خلاف وہ ترمیمی آرڈینس میں ترمیم لا رہے ہیں نیب کے اس سے زیادہ زلط اور رسوائی کی کوئی بات نہیں میں نے اس کو ووٹ نہیں دینا تھا میں نے کیبنٹ میں عمران خان کو کہہ دیا تھا میں نے اس کیبنٹ میں عید سے پہلے جو ہی ہے میں نے کہہ دیا تھا عمران خان کو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اس مسئلے پہ اور یہی پوائنٹ پہ کہا کہ دس بندوں کے خلاف ریفرنس ہیں اور وہ ترمیم میں بیٹھے ہوئے کمیٹی میں آپ تو ملتے رہے ہیں پرائیم ایسٹر کیا موقف ہے نیب کی ترمیم کو لے کر مانیں گے وہ یا نہیں بلکل ہی مانیں گے اپسیشن کی بات اس پہ بس ترمیم شرمیم گئی ہوا میں اسمان پہ کوئی ترمیم نہیں ہو رہی ہا لیکن شیخ صاحب اپسیشن کی یہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ جو جو اپسیشن کے لوگوں نے پکڑے خواہ وہ عباسی صاحب ہو وفتہ اسماعیل ہو خواجہ برادران ہو وہ سب کے سب یاد ہو ان کے کیس ویک تھے یا ان کو کیس بنوائے گئے جو بھی تاثر ہے وہ سب کے سب زبانت پر رہا ہوئے عدالتیں ایسا کرتی ہیں عدالتیں رائے آمہ کو اترام دیتی ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں فیصلہ دینے میں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹارزن کی باپسی ہماری طرف نہ ہو ہماری طرف بھی ہوگی یہ جو رحمان ملک نے بلاغات کی جی ایش کیو میں کل ایک دو دن پہلے تو اس سے کیا مطلب ریا جائے کہ پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے اس وقت بڑی بڑی جگہوں پہ رحمان ملک جو ہے وہ آصف زرداری کے تو اب قریب نہیں ہیں ان دنوں میرا خیال ہے تو ایکس انٹیریئر منسٹر رہا ہے انٹیریئر منسٹری اور فارن منسٹری اور فینانس منسٹری یہ ہمارے اسلامی دوستوں کے بڑے قریب ہوتی ہے تو اس وقت کے بھی تلقات ہوں گے جس کو لیے اس نے ٹائم مانگا ہوگا ٹائم مل گیا ٹائم تو باجوہ صاحب جو مانگے اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ دے دیتے ہیں زرداری صاحب پچھلے کافی عرصے سے کچھ بول نہیں رہے اس حکومت کے پر مطلب ان کے ریفرنس کھلیں گے یا ان کا معاملہ بس گول بول ہے دیکھیں زرداری کے ریفرنس تو دیکھیں نا ان کے انہوں نے تو ان کا بڑا تجربہ ہے عدالتوں کو کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے سو وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں میں نے زرداری کے کیس کو نہیں دیکھا لیکن میرے ذہن میں شباز شریف صاحب کے کیسز اور اس کے وہ ہیں زرداری کے سارے کیس جو ہیں دیکھو آج وہ علی رضا بھی اس کے خلاف شہادت دے گیا ہے سلطانی گواہ بن گیا ہے دو تین دن پہلے اور وہ دوسرے لوگ بھی بن گئے ہیں لیکن جس دن ٹرائل ہوئے ریفرنسز ہوئے تو اس دن تو فیصلے ہوں گے یہ ٹرائل ہی نہیں ہونے دیں گے ان کی کوشش ہوگی کہ ایسے بانے کٹھے کیے جائیں اور حل وہی ہے ایک سو بیس ججوں ہلا ایک سو بیس دن کا فیصلہ اور ایک سو بیس دن ججز کے بیس بندے یہ قید ہو جائیں یہ ملک کا مسئلہ حال ہو جائے گا شیخ صاحب ایکچولی پشتے دو سال میں سب سے بڑا جو آرگومن اُبھر کہنا وہ یہ کہ پوری آپوزیشن بھی جیل میں چلی جائے میرا نہیں خیال عوام کو اس سے بھی کوئی لینا دینا ہوگا سب کو آپ جیل میں ڈال دیں لیکن یہ گارنٹی نہ آپ دینے کو تیار ہے نہ پرائیم اس سے ابن حال خان دینے کو تیار ہے کہ پوری آپوزیشن جیل میں چلی بھی جائے تو لوگوں کو روٹی سستی ملے گی چیری سستی ملے گی پیٹرول ملے گا زندہ رہ سکیں گے یا غربت کی لگیر کی جس طرح مزید نیچے جا چکے ہیں اس گورنمنٹ کے دو سال میں اور مزید نیچے جا کے مریں گے یہ گارنٹی کون دے گا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ آٹھے اور چینی پہ ایک ملین ٹن کی امپورٹ کا جو فیصلہ کیا ہے یہ زخیرہ اندوزوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور میرا خیال ہے کہ چینی اور آٹھے پہ عوام کو اگست ستمبر کے مہینے سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اب آپ پنجاب کے حالات دیکھ لینا یہاں پہ اوپیسلی قیادت تو تبدیل ہونی نہیں ہے پرائم نیسٹر کی اگزید بھی ہے اور ان کو کسی نے بتایا بھی ہے کہ عین سے عثمان اور عین سے عمران یہ دولوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں اگر اس پاکستان کو خوشحال بنانا ہے تو پنجاب میں تو جتنے پولز ہو رہے ہیں ہمارے پروگرام میں دوسرے جگہ پہ بھی ہوا ہے وہ تو آپ بڑی بری طرح ہار رہے ہیں وہاں پہ اور پنجاب سے آپ ہار جائیں گے اگر یہی پوزیشن رہی جو بہت سے لوگوں کی رائے ہے اس بارے میں اگر قیادت آپ چینجی کرتے ہیں ایفشی ایسی نظر نہیں آتی وہاں پہ آپ ہاریں گے یہاں سے ہاریں گے تو فاکویں بھی ہاریں گے دیکھیں دلن وہ جو پی امن بھائے اگر عمران خان کو ابھی تک پسند ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ مجھ سے وہ سوال کریں جو ایک اس کو پسند ہے کہ ٹھیک ہے اس کا وقار یونس ہے اور ادھر کے پی کے میں بھی ہے میں نے کے پی کے میں کہا تھا پرویز خٹک میرے سے ویسی نراز ہے عمران خان کو کہ یار یہ پرویز خٹک کو بنا دے وہ نہیں مانا دیکھیں فیصلہ تو عمران خان کا ہے نا ہم تو اس کو کیا ہی سکتے ہیں نا ہمیں لوگ دنیا تانہ دیتی ہے کہ ایک ووٹ کا لیڈر ہے ون مین آرمی کوئی بزدار پہ الیگیشن تو نہیں لگا جو اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے اور دو سال ہو گئے ہیں یہاں میں تو آپ کو دیکھیں چھے چھے مہینوں بعد چیف منسٹر بدلتے رہے ہیں جب شباز شریف اس کا بھائی ہو تو اور صورتہالہ جب اس کے گھر کے اندر نہ ہو تو آپ پیپلز پارٹی کا سارا دور دیکھیں آپ سارا دور دیکھیں پیپلز پارٹی کا بھٹو کا دور دیکھیں جی کتنے چیف منسٹر بدلے اب وہ ایک انا کا مسئلہ سا بن گیا ہے عمران خان صاحب نے اس کو اپنی ابھی تک تو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اگر ایک شخص کو وہ پہلی دفعہ ممبر بنا کے چیف منسٹر دو سال اس کو ہو گئے ہیں اور ابھی وہ پرولانگ کر رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی ایک سیکنڈ نائن لیڈرشپ پنجاب میں تو پیدا کی ہے بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو لے کے آتا کہ آپ لوگ ان پر بھی باتیں کرتے ہیں یہ عید سے پہلے پہلے شیخ صاحب سطیفہ کی بہار آگئی ہے تانیہ صاحب نے بس سطیفہ دے دیا زفر مردہ صاحب نے بس دے دیا لیا گیا سطیفہ یا خود دیا ہے معاملہ کیا ہوا کچھ بتائیں تو اس بارے میں سنیں اندر سے عمران خان لوگوں پر کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن کرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی کسی کی کوئی ایسی شکایت کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی شکایتیں تھیں اور ایک دو اور بندے بھی اگست کے مہینے میں فارغ ہو جائیں گے ایک دو بندے اندر ہو جائیں گے ایک دو بندے فارغ ہو جائیں گے اوفیسلی آپ نام تو نہیں بتائیں گے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگست کے اندر حکومت کی ایک سے دو لوگ ویسے فارغ ہو رہے ہیں اور ایک دو لوگ جیل کے اندر بھی جا رہے ہیں ایک صاحب آو کریٹ جاتا ہے نو ڈاؤٹ پرویز مشہور صاحب اس سے بہت زیادہ کریٹ جاتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس میڈیا کو ازاد نہیں کرسے کے لیے کہ ہمیں بڑا کریٹ جاتا ہے کہ عمرال خان صاحب کو اسی میڈیا نے جو ہے وہ سپر سٹار بنایا پولٹیکلی ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی اور یہ بھی آپ کو تاریخ پتا ہے کہ مشہور صاحب ٹکر لی پرائیوٹ میڈیا سے اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد وہ ٹکر واپس لینی پڑی تو آج پرائیوٹ میڈیا سے ات کرتے ہوں کہ باعث تو نہیں ان کے خلاف سمجھایا کریں ان کو درہ دیکھیں اس کو میڈیا کی بڑی فکر ہے اس کیابنٹ میٹنگ میں اس نے کہا کہ ان سب لوگوں کے باجبات ادا کرو باسٹھ میلین ریلوے کے زمین ہم آج بھی کل پرسوں بھیج دی ہیں ہم نے عید سے پہلے بھیج دیا ہوں گے اور سارے لوگوں کے اکاؤنٹ کلیر کر رہے ہیں پٹرولیم کو کہا کہ فوراں پیسے دو دو بلین روپیز دے دی ہیں میڈیا کے اونرز کو اب آپ کسی جگہ تو خوش ہوں ایک بلین اور آپ کو مل جائے گا آج مل گیا ہوگا یا کل پرسوں مل جائے گا چھوٹیاں ختم ہوگی سارے ڈیوز کلیر کر رہے ہیں اب عمران خان تو دیکھو اکنامی کے لیے آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور میڈیا میں بھی جو ہے دیکھیں میڈیا میں عمران خان جو ہے میڈیا میں کئی دفعہ خان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ میڈیا نہ واش کیا کریں پرائیم منسٹر صاحب آپ اس میڈیا کی اتنی لیکن آپ دیکھیں یہ تیسرا منسٹر ہے ان کا کے چوتھ ہے اور ایسے پی ایم جو ہے وہ کئی لوگ بدل چکے ہیں اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں اور ایک تو بدل جائیں گے سو میڈیا عمران خان کی سب سے نظر میں ہے جو میڈیا ہے سو اس لیے اپنی وہ میڈیا ٹیم کا ہر وقت جو ہے ان پہ نظر رکھتا ہے اور ان کو وہ بھی ان کے لیے جد و جہت سے کام کرتے ہیں آپ ویسی خفہ ہیں تو اس پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں ایک ساتھ ورائیت پہ آتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ چاند رات کیسے مناتے ہیں آپ یا آج منایں گے اب کی دفعہ نہیں چاند رات کو ہم نے کیا کرنا ہے جی لال ویلی کی بلکونی میں بیٹھیں گے اور کیا دیکھیں گے لوگوں کو اور کیا کریں گے عید والدین آرمی چیف سے ملتے ہیں ورائیم منسٹر سے ملتے ہیں کس سے ملتے ہیں میں لوگوں سے ملتا ہوں جی ان سے تو میں ملتا ہی رہتا ہوں تقریبا جب دیکھیں نا اس کیبنٹ کا بہت بڑی آسانی یہ ہے کہ ہر منگل کے دن کیبنٹ بھی ہوتی ہے اور آرمی چیف بھی اس ملک کے چیف ہیں میں گارڈن کالج کا دادا رہا ہوں وہ تو میرے بعد داخل ہوئے گارڈن کالج میں اور میں تو ادھر گرانڈ میں ہی بیٹھا آپ کو بتا میں سینئر تھا ان سے کافی کافی سالوں سینئر تھا تو ہمیں تو ایک دن عوام کا ہوتا ہے تو عید کے دن اس دن تو زیادہ نہیں بیٹھوں گا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ابھی آرمی چیف کے مطلب ایک سوال میں ضرور آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ ان سے کافی بلکاتے کرتے رہے تھے کیسا پایا آپ نے ان کو باجبا صاحب کو عام زندگی میں کھلے ڈھولے آدمی ہے کیسے آدمی ہے بہت زبردست آرمی چیف ہے مجھا ہوا دور اندیش معاملہ فہم اور کوئی جنگجو قسم کی اس کی سوش نہیں ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عادی ہے اور ساتھ لے کر چل رہا ہے اور اتنی ساری باتیں بھی سن رہا ہے اس کے باوجود وہ جمہوری پروسس کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے اور اتنی بڑی جنگ کو اس نے ٹالا انڈیا کا موں بھی کالا کیا اس کے جہاز بھی گرائے حالانکہ ایک نیوی کا آ گیا تھا ریڈار میں ادھر نکلا تھا دبئی سے کے کہاں سے میں تو کچھ اور ارادے رکھتا تھا تو انہوں نے کہا شیخ رشید تو چاہتا ہے کہ بس جنگ ہو جائے لیکن ایک جرنیل ہونے کے باوجود وہ دیکھیں ہمارا ایم 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 جو ہے اللہ کے بعد عمران خان نے کوشش کی بیجنگ میں اور کمر جوید باجوا نے کوشش کی باقی سب جھوٹ ہے کل میں مر جاؤں میں قوم کون ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں دونوں آدمیوں نے اور کمر جوید باجوا صاحب نے تو مسٹر شیخ کے ساتھ جب میٹنگ سے رکھی تو ٹاپ پہ ایم ایم ایل ون تھا سو جب اس ریلوے کا سٹرکچر بدلے گا اٹھارہ سو پچھتر کلو میٹر کا نیا ٹریک پڑے گا ٹرین بھاگے گی سارے یہ پھاٹک ختم ہو جائیں گے کوئی اوور ہو جائے گا کوئی انڈر وے ہو جائیں گے یہ بریجز نکل آئیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا جی ترقی کرے گا انشاءاللہ اور باجوا کا بڑا رول ہے اس ملک کے خزانے کو ٹھیک کرانے میں بھی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرنس بھی یہی ہے کہ بڑے کھلے ڈولے آدمی ہیں ہاں جی کھلے ڈولے آدمی میرا مطلب ہے جہاں کرنی ہو بات وہ کرتے ہیں کوئی بھی جرنیل وہ کھل کے بات کرتے ہیں آرمی چیف پرائیم میسٹر کھل کے بتاتے ہیں گورننس کے اوپر کیا کیا مسئلہ کیا پرابلمز ہیں اگر وہ خود نہیں بتاتے تو دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں ان سے بریفنگ دلوا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں وہ فیض صاحب سے بریفنگ دلوا دیتے ہیں اور خود بیٹھے سنتے رہے پرائیم میسٹر جو ہے وہ جو بریفنگ آتی ہے جو بریفنگ کرواتے ہیں آرمی چیف اس کو سیرس لیتے اس کو ملدہ کتنا سیرس لیتے ہیں آف کورس لوگ اس کو اتنا سادہ بھی نہ سمجھے عمران خان کو جو لوگ عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ فہم نہیں ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے اور شیخ رشید اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو عقل کے اندے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سمجھ نہیں ہے اور وہ ویسے ہی سادہ سا بندہ اور کرکٹ کھیلتا ہوا آگیا اور ہسپٹل سے آگیا وہ بولے بادشاہ ہیں اس کو سب کچھ سمجھ ہے اور سارے کچھ سیاست کو وہ سمجھتا ہے اگر سمجھتا تھا تو یہاں تک پہنچا نا شیخ صاحب آپ خود بھی کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایکسلنٹ کارڈینیشن ایم پرائیم یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے اوش نیچ بھی ہوتی رہتی ہے لیکن دونوں ساتھ ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا کوئی سکوپ نہیں ہے اس ملک میں ان کی اولادوں کی کیا لڑائیاں ہوتی ہیں کیسے نکلتے ہیں بات کی باتیں اس وقت پاک فوج اور عمران خان ایک لائن اور لیندھ پہ ہیں اور ایک ٹریک پہ ہیں اور کمر باجوہ صاحب نے آپ نے پوچھا ہے میرے نزدیک بہت معاملہ فہم آدمی ہیں اور آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں اور کان بھی کھلے رکھتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ سیول گورنمنٹ اور آرمی کے بہت اچھے تعلقات ہیں اس پروگرام ایک بریک لیتے ہیں اید کا موقع میں نے چلے آپ سے ایک چیز تو پوچھے لوں بلاول بھٹو کو کیا پیغام دیں گے کیونکہ آپ کا ان سے اترا گہرا تعلق ہے کہ سیاسی لحاظ سے آپ والدہ کو بڑا ٹاف ٹائم دیا ماضی کے اندر تو ان کو کیا عید کے موقع پیغام دینا چاہیں گے سویٹ آٹ کو عید مبارک دیتا ہوں خوش ہیں آپ کیا انہیں نے کرنا ہے دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں میں نے آصف زرداری سے دو ملاقاتیں کی صرف ایک ان کا والد مرا ایک میں نے اسے کہا اس میں الطاف حسین نے مجھے فون کیا کہ تو سنے جا رہا ہے مجھے آصف زرداری نے فون کیا کہ شیخ رشید آ رہا ہے میں نے کہا ہمیں کل جا رہا ہوں دعا کرنے تو الطاف نے مجھے کہا ٹھیک ہے کہ یار کیرہ کی سپورٹ کرنی ہے میں نے کہا میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ کیرہ اچھا انسان ہے دو باتیں میں نے اسے کی ایک میں نے کہا کیرہ کو چیف منسٹر پرائم منسٹر بنا دے یہ راجہ اشرف کی وجہ اس نے کہا جی چھوڑو پر کیا ہے ایسی دوسری میں نے اس کو کہای کہ اپنی بیٹی کو سیاست میں لاؤ اپنی بیٹی کو سیاست میں لگاؤ یہ کھو میں گرا دے گا ساری پارٹی کو کسی ٹائم اور یاد رکھنا میری یہ بات یہ دیکھیں اب میڈیا چوبیس گھنٹے کا میڈیا ہے میں جس وقت پریس کانفرنس کروں اس وقت چل سکتی ہے اور میں ایسے حالات میں آ جاؤں کہ باپ میرا پیچھے بیٹھ کے مجھے چابی دے رہا ہو کیونکہ اس کی سیاست خطرے میں ہے اور اس کی دولت دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہوا ہے نواز شریف نے تو اپنی دولت بچا لی بیٹھا ہوا ہے جب میں یہ کہتا تھا آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو جانے دو کیونکہ اس نے واپس تو آنا نہیں ہے اتنی آسانی سے شباز شریف غلطی کر گیا کرونا کی فلائٹ میں بیٹھا ہے لاسٹ فلائٹ میں اس کا خیال تھا کہ یہاں لاشوں کے دیر لگ جائیں گے اور میں جو ہے وہ جمعہ جنج کے ساتھ ہو جاؤں گا وہ نہیں ہو سکا اور سب سے سیریس کیس بھی شباز کا ہے اگر کیس ٹرائل ہو گیا تو سیایت سارے بجے ہیں شباز نہیں بچے گا حمزہ نہیں بچے گا اس کے وٹنسز اتنے سرونگ ہیں کہ اس کے بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تھوڑی سی بائیسٹ اپروچ لگی آپ کی بلاول بھٹو صاحب کے خلاف کہ بلاول بھٹو اس وقت پیپلز پارٹی کا حساسہ ہے ینگ بندے ہیں نون لیگی کی قیادت بھی نظر نہیں آ رہی صرف بلاول ہی ہر جگہ گلی گلی نگر نگر بلاول نظر آ رہے تو آپ نے یہ الٹے مشہ دے دیا زرداری صاحب کو کہ جی بلاول بھٹو کو آپ پیچھے رکھیں اور ان کی بہن کو آگے لیا یہ تو بڑا یہ کوئی سویٹ آرڈ والی بات تو یہ تو بڑا بائیسٹ اپیننل ہوا آپ کا بلاول صاحب کے خلاف میں تو بلاول کی سیاست کو پیپلز پارٹی کی لیڈ کرنے والی سیاست نہیں سمجھ رہا ابھی بھی ساری چابی جو ہے مین چابی لاکر کی جو ہے وہ آصف زرداری کے پاس ہے گئی اید سے پہلے یہ آخری شو ہے ہمارا اور آپ کو بہت اید مبارک ہو شیخ صاحب کے ویوز پر آپ پریڈیسزم بھی کر سکتے ہیں ایکسیپ بھی کر سکتے ہیں مجھے دیجئے نیکس ٹائم تک کے لیے جازت مجھے دیجئے نیکس